جھوٹ پکڑا گیا ہے اس کا جواب عوام نے آج ان کو عمران خان کو الیکشن زمنی میں دے دیا ہے اچھر یہ منڈیٹ اصلی ہے کہ جالی ہے جو کل آپ کو ملا ہے دیکھیں جی یہ تو جو عوام نکلے کر زمنی انتخابات میں سے بھی ترنوور کم ہوتا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی شکایات نہیں آئیں اور اصلی اس لیے بھی میں کہتا ہوں اس کو کہ اس میں ہماری مسلمی بنون جونسی تھی اس کی کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں نے ووٹ دیا اور ان کو ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ جیسے تیسے بھی یہ آگئے دوزار اٹھارہ کی جنرل الیکشن میں جس طرح بھی جن لوگوں نے ان کو مسلک کیا میرا خیال ہے کہ وہ لوگ بھی اب ان سے تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیا ان لوگوں میں مجھے لگ رہے لیکن جو پبلک نے ووٹ کیا ہے پی ایم ایل این کو وہ پبلک نے اس کے ملٹپل فیکٹرز ہیں ایک تو ان کی پولیسیز کے خلاف مہنگائی کے خلاف جو اتنی جان لیوہ مہنگائی ہوئی ہے اور پھر جو انتقامی کاروائیاں کی گئی ہیں اس کے خلاف لوگوں نے اپنا اظہار نرازگی کیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پہلے ہاتھ رکھا انہوں نے ہاتھ کھیچ لیا ایسا لگ رہا ہے آپ کو میں نے کہنا تھا جو کہہ دیا کمانے صاحب یہ بتائیے گا پلیس کہ یہ جو نجائد تجاوزات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بڑے غریب لوگوں کے جو پانچ پانچ مردے تین تین مردے کے گھر تھے وہ بھی توڑے گئے یہ جو ریزلٹ آیا یہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے یہ بھی میری بہین اس کی ایک وجہ ہے بلکہ یہاں تو ایسے سے لوگوں خود عمران خان کا گھر جو اس نے جھوٹا انو سی دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو سپریم کورٹ میں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ وہ صادق راہ نہ امین راہ جب ایک جھوٹا سیٹیفکیٹ دے دیا تو اس کا بھی گھر ڈیمولیش ہونا چاہیے تھا غریبوں کی بستیاں تو آپ نے ڈیمولیش کر دی بنی گالا بھی دو چار بھیجیں وہ کیا ہوتی ہیں کرینے جا کے اور اس کو ڈیمولیش کریں وہاں تو ریگلورائز کروانا چاہ رہے ہیں اس کو بہت شکریہ دیمولیش